موسیقی السلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشہ نظامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں چشتیاں حلقہ پی پی 244 میں کاکزاتے نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے امیدواروں نے مونسپل کمیٹی میں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں اپنے کاکزاتے نامزدگی جمع کروائے ریٹرننگ آفیسر محمد عمر مقتار نے امیدواروں سے کاکزاتے وصول کیے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف سے سابقہ ایم پی اے ملک زفر نے بھی کاکزاتے نامزدگی جمع کرواتی ہے پاکستان مسلم لگنون سے سابقہ ٹکٹ ہولڈر امان اللہ باچوہ اور رانہ محمد انتظار نے بھی کاکزاتے نامزدگی جمع کرواتی ہے جماعت اسلامی سے طاہر باچوہ نے کاکزاتے نامزدگی جمع کرواتی ہے لیگی اور پی ٹی آئی کے امیدوار ریلیوں کی شکل میں کاکزاتے نامزدگی جمع کروانے پہنچ گئے خبر شامل کرتے ہیں خوش شاہ سے آپ کو بتائیں پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح علاقہ تھل میں بھی پنجاب کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا خوبصورت ثقافتی رنگوں سے سجے اس میلے میں اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل نور پور تھل علیز ریحان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نور علا یاطف کی تیار کردہ یہ خصوصی ریپورٹ پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح علاقہ تھل میں بھی پنجاب کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا اس حوالے سے گورنمنٹ الیمنٹی سکول ڈھمک تھل میں سو نے پنجاب کی خوبصورت ثقافتی رنگوں سے سجے ایک خوبصورت میلے کا اتمام کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل نور پور تھل علیز ریحان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس شاندار ثقافتی میلے میں پنجاب کے خوبصورت رنگوں کو جاگر کرنے کے لیے تحصیل بھر سے سرکاری سکول نے اسسٹنٹ ایڈکیشن افیسر ملک علی معروف خواور کی زیر نگرانی پرپور شرکت کی ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ تحصیل پور تھل کے زیر تمام منقضہ شاندار ثقافتی میلے میں گورنمنٹ ایسکول فروق آباد نور پور تھل کے طلبہ نے ٹیچر زہیر عباس ملک کی نگرانی میں پنجاب میں ہونے والی شادی کے حوالے سے مختلف رسومات مائیوں گانا سہرہ کھارا بارات دولن کی رخصتی اور دولہ کے عزیز و اقارب کی طرف سے شادی کے موقع پر خوشی کے اظہار سمیت دیکھر علاقائی رسم و رواج کی خوبصورتی سے اکاسی کر کے شرکائے میلے سے خوب داد و تحسین وصول کی گورنمنٹ ایلمنٹی سکول جھمت تھل کے طلبہ نے اپنی ٹیچر ملک فتح مومن کی امرہ علاقائی رقص پیش کر کے حاضرین کو خوب لطف اندوز کیا گورنمنٹ ایلمنٹی سکول نوہ سگو کے ایڈ ماسٹر ملک شاکت علی کی زہر نگرانی طلبہ نے نیا خوبصورت اندار میں ایونٹ کی مہمانے خصوصی اسسسٹینٹ کمیشنر علیزہ ریان کو ویلکم کیا جبکہ سکول آدھر کے جماعت حسنم کے طالب علم خاور سویل نے علاقائی لوگ گیت پر دانس کر کے شرکہ محفل سے خوب دادو تحسین وصول کی انجاب ثقافتی میلے کی رونوں کو گورنمنٹ ایلمنٹی سکول صدہ دھل کے سٹالز نے دوبالہ کر دیا گورنمنٹ ایلمنٹ ایلمنٹی سکول نوپر دھل کے طلبہ کے پیٹی شو کو زبردست پذیرائی ملی اس میلے میں گورنمنٹ ایلمنٹی سکول نکڑ شہی سمیت نوائی چکوک کے طلبہ نے بھی اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے ثقافتی میلے میں تیچرز کے علاقائی رکس اونٹ اور گھوڑا ناچ نے رونوں کو اور دوبالہ کر دیا اسٹینٹ کمیشنر علیزہ رہان نے اپنے خصوصی کتاب میں اسٹینٹ ایڈکیشن افیسر ملک علی مروف خواورد منتظم میلہ ہیڈ ماسٹر ملک حرون مانگٹ اور ہیڈ ماسٹر ملک امتیاب شنبورانہ سمیت دیگر جملہ متعلقین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ایک روزہ ثقافتی میلے میں ناور سرائی کی شاعر ماسٹر نگار حرون نگاہ بھٹی کی خوبصورت کمپیرنگ نے اسٹینٹ کو چار چاند رگا دیئے روح کرتے ہیں کلر سیدہ سے آپ کو بتائیں کہ حاجی محمد فیاس مناس ٹریول کی صدر کی والدہ صاحبہ کی وفات پر ممتاز سماجی شخصیت الحاج محمد اسلام بانی عرشت محمود چودری نے ان کے گھر جا کر وفات خانی کی حاجی محمد فیاس مناس ٹریول کے صدر کی والدہ صاحبہ کی وفات پر ممتاز سماجی شخصیت الحاج محمد اسلام بانی عرشت محمود چودری نے ان کے گھر جا کر وفات خانی کی کہ اللہ پاک مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے لوائکین کو سبر جمیل عطا کرے اب آپ کو بتائیں پتو کی تھانہ سرائی مغل میں پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی ججہ کلا سے شراب کی جالو بٹی پندرہ لیٹر شراب تیگر سمان پرامت تھانہ سرائی مغل پولیس نے مقبیر کی اطلاع پر چھاپا مار کر ججہ کلا سے شراب کی چالو بٹی پندرہ لیٹر دیسی شراب پرامت کر کے ملزم نظیر مسیح کو گرفتار کر کے مقدمہ ترج کر لیا ایسے چو تھانہ سرائی مغل حاجی محمد شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گے کسی کو بھی منشاعت کی فروغ نہیں کرنے دیں گے اعلیٰ علاقہ پولیس کو ایسے افراد کی نشاعتہ ہی کرتے رہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں لیاقت پور پاکستان طریقہ انصاف کے رانوہ اصطاقی کرکن سوبائی اسمبلی سردار آمیر نواز خان چانٹیا نے کہا کہ ایمپورٹڈ حکمرانوں کی طرف سے پی ٹی آئی لیاقت پور کی قیادت اور کارکنوں پر ناجائز مقدمات کھلی گنڈا کرتی ہے کوئی روڈ بلوک کی نہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے مگر لیاقت پولیس نے سولہ ایمپیوں کا مقدمہ درج کر لیا جس کی ہر سیاسی ورکر مضمت کر رہا ہے طریقہ انصاف کے رانوہ اصطاقی کرکن سوبائی اسمبلی سردار آمیر نواز خان چانٹیا رئیس محمد اقبال زلائی جنرل سیکیٹری راچہ محمد سلیم چوتری جہاں سیب رشید چودری خوشحال کولار اور دیگر نے پریس کلب لیاقت پور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمہ ان کے الیکشن مہم کو روکنے کی سازی شہم اگر وہ باہر نکلیں گے ریلیاں بھی کریں گے پورا منعتچار جاری رکھیں گے گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے اب خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ڈسٹرک ریپورٹر محمد سرور چوہان کے ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں آٹا نایاب سفید پوش حوام پریشان اور جو شہر میں ناجائز آٹا پورنٹ کھولے گئے ہیں انہیں فیل فورس سیل کیا جائے اور جو آٹا بلیک میں بیچا جاتا اسے بند کیا جائے مزید تفصیلات چانتے ہیں نمائندہ ہمارے ٹی وی محمد سرور چوہان سے جو اس وقت زفر اقبال پر آچہ کے حمراہ موجود ہے جی سرور چوہان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ہم ازر اسسٹنٹ کمیشنر کے آفیس میں موجود ہیں ادھر زفر اقبال پراشا صاحب نے ابھی آشتہ جو کہ غیر کلونی طور پر لے کے جا رہے تھے انہیں پکڑے تفصیلات اب ہم ان سے جانتے ہیں جی آپ بتائیے گا جی یہ امیرہ مقبل کی اطلاع پر ہم نے ریٹ کیا تھا اقبال میں جلینے برپر آشت آنے پر وہاں سے بزرکتر آٹا پوائنٹ ہے وہاں سے یہ لوگ ہیں ایبیچر لوگ ہیں پراشا صاحب نے ایک بڑے بڑے سرور بنے ہوئے ہیں تو اندر ان کو ٹوکن نہیں دے بغیر ٹوکن کے بھی آٹا دے رہے ہیں تو کافی لوگ آپ کا نام دے رہے ہیں پراشا صاحب نے کہا جی انہیں افوادو انہیں افوادو انہوں نے نام لیا انہوں نے اکیز ہے تو آپ کا والا دے رہے کہ پراشا صاحب کی تہرے پیام ہوتا ہمارے پیام ہوتا وہی اپنی چیز رہے پیاسا بسنا ہوتا اب ہمیں انٹی میٹھے ہم اس سموں کے دیکھنے ابھی آپ نے جو پتے ان کے پتے نہیں دیئے یہ ہے پیہا ہو آنہ بھی بھی انہیں پیہا ہو انہوں نے پیہا ہو انہوں نے پیہا ہوگی ہے اور یہ ہے کہ ہم نے زفر کا جی اس کا جوانہ کا دیا ہے ملوس رہے ہیں یہ سے اپنا اکبال پراشا صاحب ہمارے ساتھ زفر اکبال پراشا صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو مدسر پوائنٹ آٹے کا ادھر سے پکڑا ہے اور ان کے اوپر پرچہ بھی درج کر دی ہے اور یہ اٹاپنی کسٹڈی میں لے کے اب جارے جارل امان میں جمع کرانے کی جائے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں بھوانہ میں اڈپٹی کمیشنر چینئورٹ بحمد آسف رضا کے اداعات پر اسسسٹنٹ کمیشنر بھوانہ محمد شاکیب سرور نے تحصیل دار چودری بحمد اشرف رجوکہ کے ہمراہ ڈیجیٹل مردم شماری کے جاری عمل کی نگرانی کے لیے مختلف علاقوں کا فیزٹ کیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر بھوانہ محمد شاکیب سرور نے ڈیجیٹل مردم شماری کی فیل ٹیموں کی کارگرد کی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر بھوانہ محمد شاکیب سرور نے ہمائیدین علاقہ سے ملاقاتی کی اور مسائل دریافت کیے اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر بھوانہ محمد شاکیب سرور کا کہنا تھا کہ شمار کنندگان اور دیگر عملہ مردم شماری کے قومی کام سے نمٹنے کے لیے لگن سے کام کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام مردم شماری کے لیے آنے والے ٹیموں سے تعاون کرے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں حکومت پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بھم گرا دیا رات کی تاریخی میں پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر اور ڈیزل تیرہ روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا جس سے بہرانوں میں پھسی ہوئی عوام شدید پریشان ہیں مزید جانتے ہیں اس وقت حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندے ڈاکٹر خادم حسین بلوچ سے جی ڈاکٹر خادم حسین بلوچ اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی شکریہ بلکل ایسا ہی ہے کہ بہرانوں میں پھنچی ہوئی عوام پر ایک بار حکومت کی طرف سے پھر پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے رات کی تاریخی میں پیٹرول پانچ رپی لیٹر اور ڈیزل تیرر پی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے جس سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشان ہے شہریوں سے جب اس بارے میں جانا گیا تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو جو آٹے کا بران ہے سارا سارا دن لائنوں میں کھڑے ہو کر جو آٹا ہے وہ نہیں میر رہا اور دوسری طرف دالیں سبزیوں اور گھی کا بران ہے اور رہی سے ہی قصر حکومت نے پیٹرولیہ مسنوہات کی قیمتوں کو بڑھا کر پوری کر دی ہے شہریوں نے ایوانوں میں بیٹھے نمیندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جو مسنوہی مہنگائیہ اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم بھی سوپ کا سانس لے سکے اور اپنی زندگی کو آسان برا سکے بولیٹر میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں باغ آزاد کشمیر یوسی دھڑے سالیا کے وارڈ منجیڑی میں ایک چھاندار استقبالیہ تقریب کا انکات کیا گیا اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے سردار وزیر افسر سے جی سردار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی وارڈ منجیڑی میں ایک استقبالیہ تقریب منقید ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی نو منتخب چیئرمین سردار شہ زمان یونین کونسل دھڑے سہلیاں ملدیالہ تقریب صدر سردار سردار سریم چوکتائی جنرل سیکٹری پی ٹی آئی زیلا باغ میز بانے تقریب سردار مقبول الہاد سردار صدیق اور دیگر مقررین خطاب کرتے ہوئے شاندار استقبالیہ تقریب کے انعقاد پر عوامی علاقہ منجیڑی کو مبارک بات دی اور شکریہ ادا کیا سردار سریم چوکتائی نے نو منتخب چیئرمین کو وارڈ منجیڑی کے مسائل سے آگہ کیا اور تقریب کے اختتام پر چیئرمین سردار شہ زمان نے خطاب میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وارڈ منجیڑی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا خبر شامل کرتے ہیں سواپی سے ہمارے بیورو چیف رنگیز احمد خان کے ریپورٹ کے مطابق ایک زیادہ پولیس کی بڑی بین السبائی جی ون کاروائی خطرناک رحسن گروپ کے پانچ رحسن گرفتار چپ کے جن کے قبضے سے محلے مصروع کا نقضی موٹر سائیکلز موبائل فونز اور عالی خوف ناچائے اسلحہ برامت کر لیا بین السبائی افغانی مہاجرین پر مشتمل رحسن گروپ کے ہمراہ جی ون اور صوبے پنجاب اسلامباد اور دیگر اسلام انڈکیتی میں ملوث سوامی شکایات کے پیش نظر رحسن گروپ کے ملزمان افغانی مہاجر عالم دین ولد عبد الرزاق اسماعیل ولد عبد الرزاق ساکنان افغانستان حال مرخز نور الوہاب ولد فضل سبحان سکنا کھنڈا فیصل سحیل ولد لیاقت سحیل ساکن سوابی حال جہانگیرہ اور اکبر جان ولد شیر بادر سکنا دیر حال جہانگیرہ کو کرفتار کیا گیا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں پر حلقہ پی پی دو سو چونتیس میں آزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی میا خان مہل نے اپنی قیادت میں ریلی کی صورت میں کاغذات نامزد کی جمع کرائے مزید دیکھتے ہیں اس حوالے سے اپنی خصوصی ریپورٹ جی بالکل ننکانہ صاحب کی حلقہ پی پی دو سو چونتیس میں آزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی میاں خان محل نے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے میاں خان محل کی قیادت میں ریالی بھی نکالی گئی اس میں علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اہل علاقہ نے میاں خان محل کے حق میں نعرے لگائے اور جیت کی امید ظاہر کی میاں خان محل نے ریالی کے شرکہ سے خطاب کیا اور ان کی بھرپور حمایت پر ان کا شکریہ ادا بھی کیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی